ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ایک ریاست واحد ریاست ہے جہاں جو دو ملکوں کے بیچ میں ہمارے ملک ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں تنازع کا باعث بن گئی ہے پچھلے کئی دنوں سے بارڈرز میں فائرنگ ہمارے کئی لوگ شہید ہو گئے ہمارے سیویلین مارے گئے ہمارے بچے مارے گئے اور ظاہر ہے کہ یہی عالم دوسری طرف بھی ہوگا مقصد یہ کہ دونوں طرف سے چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو جو مو کشمیر کے لوگ مارے جا رہے ہیں یہ ہمارے بارڈرز کا حال ہے اور اندرونی جو انفیلٹریشن ہو رہی ہے باہر سے ملٹنٹ آ رہا ہے یہاں ہمارا بچہ جو بندوق اٹھاتا ہے اس کی وجہ وہ بھی بہت بڑا چیلنج ہے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے آپ لوگوں کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو یہاں ہمارے لوکل لڑکے بندوق اٹھاتے ہیں ان کو کسی طرح سے آمادہ کر کے اپنے گھروں میں واپس لائے جائے ملٹنسی کا مقابلہ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں سیویلین کیجویلٹی نہ ہو ہمارے بارڈر جہاں اس وقت ایک حساب سے خدا نہ خاصہ خون کی ہولی چل رہی ہے جہاں پورا ملک ترقی کر رہا ہے اچھے ہسپتال بند رہے ہیں اچھی سڑکے بند رہے ہیں اچھے کالیج بند رہے ہیں اچھے سکول بند رہے ہیں ہمارے وزیر اظم بار بار ترقی کی بات کرتے ہیں ڈیولپمنٹ فور آل بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ وہ ہی ہماری ریاست میں کچھ اور ہو رہا ہے ہماری ریاست میں بارڈروں پہ لوگ بنکر مانگ رہے ہیں بارڈروں سے باگ رہے ہیں سکول ہمارے بند پڑھے ہیں بچے ہمارے گروں میں اس وقت قید ہیں تو میری پھر سے یہی ایک گزارش ہوگی اپنے ملک کے وزیر اظم سے اور جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے پاکستان سے کہ جمہور کشمیر کو جنگ کا اخارہ مت بننے دیجئے جمہور کشمیر کو دوستی کا پل بنائیے جیسے کہ ہم نے راستے کھولے تھے مزفر آباد راولا کوٹ تاکہ کاروبار ہو یہ خون کی ہولی بند ہو جائے اور ہمارے بچے سکول واپس جائے ہمارے لوگ آرام سے اپنے گھروں میں رہ سکے اپنی کھیتی باڑی کر سکے اپنا کام کر سکے